بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین آج کی ویڈیو میں ایک اللہ کے ولی اور ایک کاملہ برگزیدہ اللہ کی بندی کا ایسا واقعہ آپ کے گوشت گزار کرنے جا رہے ہیں جو حقیقت میں ہمیں غفلت سے جگانے والا ہے اس میں علمی باتیں بھی ہیں اور روحانیت بھی ہیں بغداد کے بہت بڑے اللہ کے ولی محمد بن حسین بغدادی فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج پر گیا میں اتفاق سے مکہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک بڑا آدمی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا لڑکی کا رنگ متغیر ہو رہا تھا بدن بہت لاغر لیکن اس کے چہرے پر ایک نورانی چمک تھی وہ بڑا پکا رہا تھا کہ کوئی اس لڑکی کا خریدار ہے کوئی ہے جو اس کو پسند کرے کوئی ہے جو بیس اشرفیاں اس کی قیمت دے اس شرط پر کہ میں اس کے ہر عیب سے بری ہوں میں نے اس شیخ کے قریب جا کر پوچھا کہ اس باندھی کی قیمت کا حال تو معلوم ہو گیا اس میں عیب کیا ہے وہ کہنے لگا کہ یہ لڑکی پاگل ہے ہر وقت غمزدہ رہتی ہے رات بر نماز پڑھتی ہے دن بر روزہ رکھتی ہے نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے ہر جگہ بلکل تنہائی پسند کرتی ہے جب میں نے اس کی بات سنی تو وہ لڑکی مجھے پسند آگئی اور میں نے اس کو خرید لیا اور اپنی قیام گاہ پر گیا میں نے اس کو دیکھا کہ وہ زمین کی طرف سر جگہ بیٹھی ہے پھر اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ میرے چھوٹے آقا آپ کا وطن کہاں ہے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے میں نے کہا عراق ہے کہنے لگی کون سا عراق بسرا یا کوفا میں نے کہا دونوں میں سے نہیں کہنے لگی تو کیا آپ بغداد کے رہنے والے ہیں میں نے کہا ہاں وہ لڑکی جون کر کہنے لگی وہ 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 تو عابدوں کا شہر ہے زاہدوں کا شہر ہے مجھے تعجب ہوا کہ یہ باندھی ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانے والی اس کو عابدوں اور زاہدوں کی کیا خبر میں نے اسے دل لگی کے طور پر پوچھا کہ تُو ان عابدوں میں سے کن کن عابدوں کو جانتی ہے کہنے لگی مالک بن دینار کو بشر حافی کو صالح مری کو ابو حاتم سجستانی کو معروف کرخی کو محمد بن حسین بغدادی کو رابع عدویہ شعوانہ کو میمونہ کو میں نے اسے پوچھا کہ تجھے ان کا حال کس طرح معلوم ہوا کہنے لگی اے جوان میں ان کو کیسے نہ جانوں خدا کی قسم یہ لوگ دلوں کے طبیب ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عاشق کو محبوب کا راستہ بتاتے ہیں پھر اس نے چار شیر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے فکر اللہ کے ساتھ واپستہ ہو گئے پس ان کے لیے کوئی فکر ہی کسی اور کا نہیں رہا ان لوگوں کا مقصد صرف ان کا مولا اور ان کا سردار ہے کیا ہی بہترین مقصد ہے جو صرف ایک بے نیا ذات کے واسطے ہے نہ تو دنیا ان سے علجتی ہے اور نہ یہ لوگ کھانوں کی امدگی کے طلبگار ہیں نہ دنیا کی لذت نہ اولاد نہ اچھا لباس نہ مال کی دن بدن زیادتی کے طلبگار ہیں میں نے کہا اے لڑکی میں محمد بن حسین ہی ہوں کہنے لگی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ آپ سے کہیں میری ملاقات ہو جائے آپ کی وہ دلکش آواز کہاں ہے جس سے آپ مریدین کے دلوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں اس سے بھر جایا کرتی تھی میں نے کہا بحالی ہی موجود ہے کہنے لگی خدا کی قسم مجھے کچھ قرآن پاک سنا دو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اس نے بہت زور سے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی میں نے اس پر پانی چھڑکا جس سے اس کو افاقہ ہوا تو کہنے لگی جس کے نام کا یہ اثر ہے اگر میں اس کو پہچان لوں اور جنت میں اس کو دیکھ لوں گی تو میرا کیا حال ہوگا پھر کہنے لگی اچھا پڑھئے اللہ جلل شان ہوا آپ پر رحم کرے میں نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے کہ ان کا جینا مرنا ایک سا ہو جائے جو ایسا گمان کرتے ہیں بہت بری تجویز کر رہے ہیں یہ آیت سن کر وہ کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے نہ کبھی کسی کی پرشتش کی نہ کسی بدھ کو سجدہ کیا اور کچھ پڑھئے اللہ آپ پر رحم کرے میں نے پڑھا جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آنکھ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوں گی اور اگر وہ لوگ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تل چھٹ کی طرح بدحیت ہوگا اور ایسا سخت گرم موہوں کو جلائے گا کیا ہی برا پانی ہوگا اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا وہ کہنے لگی آپ نے دل پر ناومیدی لازم کر دی ہے کچھ اور امید افضاء آیات سنائیں الغرض میں قرآن سناتا رہا وہ اللہ کی بندی قرآن سن کر روتے روتے ایک دفعہ پھر بے ہوش ہو گئی اب کی بار جب میں نے چھنٹے مارے تو اس کے جسم میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی جب قریب ہو کر دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی مجھے بڑا شدید صدمہ بھی ہوا اور فکر بھی لاہے کوئی کہ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیسے ہوگا میرے ساتھ تو کوئی خاتون بھی نہیں ہے میں اس خاتون کو اسی آلک میں چھوڑ کر بازار گیا کہ اس کی تجہیز و تکفین کا سامان خرید کر لاؤں جب میں بازار سے لوٹا تو اس کی کفنی کفنائی خوشبو لگی ہوئی معتر ناش رکھی ہوئی تھی دو سبز کپڑوں میں اس کا کفن تھا جو جنت کا لباس تھا کفن میں دو سطر نور سے لکھی ہوئی تھی پہلی سطر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا دوسری سطر پہ یہ آیت درج تھی اَلَا اِنَّا اُولِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یعنی خبردار رہو کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو خوف ہوتا ہے نہ غمدین ہوتے ہیں میں اور میرے ساتھ ہی اس کے جنازے کو اٹھا کر لے گئے جنازے کی نماز پڑھ کر دفنا دیا اور اس کی قبر پر سورہ یاسین شریف پڑھ کر اپنے حجرے میں چلا آیا میری آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے دل اس کے فراق سے غمگین تھا واپس آ کر میں نے دو رکر نماز پڑھی اور سو گیا خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکی جنت میں پھر رہی ہے نہایت مہکتے ہوئے زافران کا باغیچہ ہے ریشم کے اور استبرک کے جوڑے پہن رکھے ہیں اس کے سر پر ایک موتیوں سے جڑا ہوا تاج ہے اور پاؤں میں سرخ یا کوت کے جوتے ہیں مشک و عمبر کی خوشبو اس سے مہک رہی ہے اس کا چہرہ سورج اور چاند سے زیادہ روشن ہے میں نے کہا اے قابل احترام لڑکی یہ تو بتا یہ مرتبہ کس عمل کی بدالت تجھے ملا کہنے لگی فقراء اور مساکین کی محبت سے اور استغفار کی کسرت سے اور مسلمانوں کے راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینے سے پھر وہ کہنے لگی مبارک ہے وہ شخص جس کی آنکھیں رات کو جگتی ہیں اور وہ اپنے رب کریم کے عشق کی بے چینی میں رات گزار دے اور کبھی کبھی اپنی کتائیوں پر رویا بھی کرے اور اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہوا کرے اور شب کو اکیلا کھڑا ہو کر اللہ کے عذاب کے خوف سے اس سے معافی مانگا کرے پھر اس نے سوال کیا جنت کی ہوروں کے طالب ہو تو ان کا محر تیار رکھو میں نے پوچھا ان کا محر کیا ہے وہ کہنے لگی رات کو تحجد پڑنا دن کو روزہ رکھنا اور فقراء مساکین مستحق لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا ان کی مدد کرنا اور خیرخواہی کرنا یہ ہوروں کا حق مہر ہے محمد بن حسین فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہی معزن نے تحجد کے لیے صدا لگائی اور میں بیدار ہو گیا مہدرم ناظرین اس واقعہ سے یہ سمجھ آیا امت میں بڑی بڑی بزرگ اللہ کی ولیہ گزری ہیں اور آج کی مسلمان بیٹی بھی اگر محنت کرے تو وہ بھی مقام ولایت پاسکتی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ